وی وو کو طرف سے حال فلال میں بہت زیادہ خاموشی چاہی ہوئے کوئی بھی سمارٹ فون آنے مکانات نہیں ہے بہت یہاں پر ایک سمارٹ فون بہت جلد آ سکتا ہے گلوبل مارکٹ میں اور اس کے بعد پاکستانی مارکٹ میں اور اس سمارٹ فون کا نام ہے وی وو وی ٹوئنٹی فائی پرو وی وی ٹوئنٹی فائی پرو سمارٹ فون وی وی ٹوئنٹی تری پرو کا سکسیسر ہوگا اور نوڈ ڈیو سمارٹ فون میں اپنے کیمرہ اپنے ڈیزائن اور ڈسپلی میں کسی سے پیچھے ہونے والا نہیں ہے وی وی ٹوئنٹی فائی پرو سمارٹ فون وی و ایس پیفٹین کا ری برینڈڈ ورزن ہوگا جو کہ آلڈ ڈی چائنیز مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے اور انڈ ڈس ڈیو وی ٹوئنٹی فائی پرو ایکسپیکٹی ڈیزائن جو کہ آپ کے سامنے ہیں اس سمارٹ فون کے ریئر پر ٹریپر کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے اور سائٹ پر یہاں پر ایلیڈ فلیش لائٹ دیا گیا ہے کواڈ ایلیڈ فلیش لائٹ ہے ویسے ایک بڑا کیمرہ ماں میں جیسے ہم آلڈ ڈی وی وی ٹوئنٹی تری سیریز میں دیکھ چکے ہیں اور سمارٹ فون جو وہ بلٹ کوالٹی یہاں پر گلاس کی دی گئے اور یہ سمارٹ فون یہاں پر کروڈ ایجز کے ساتھ آتا ہے یعنی جو بوکس ڈیزائن یا فلیٹ ایجز والی بات ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گئے سمارٹ فون کو نوڈ اور کافی حلق کارکا گیا ہے یہاں پر یہ سمارٹ فون 188 گرام ویٹ کے ساتھ اور 8.6 ایجز میں سمارٹ فون کی تکنیس رکھی گئی ہے سمارٹ فون میں انفرسمنٹ جو 3.5 ایجز کے اس کو اٹھا دیا گیا ہے لیکن یہاں پر دو ایجز سپی کری سمارٹ فون میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں سمارٹ فون میں جو ڈسپلی دیا گیا ہے وہ ہے 6.5 انچ کا ایک فل ایجی پلاس سلوشن والا ایک ایمولیٹ ڈسپلی جو سب سے اچھی بات ہے کہ یہ سمارٹ فون فائنلی ایک سینٹر پانچول کے ساتھ آتا ہے جو ڈیو روپ نوڈ تھا جو بڑا سا آئی فون جیسا جو نوڈ دیا گیا تھا وہ یہاں پر ریموو کر دیا گیا ہے سمارٹ فون ایک ایمولیٹ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے بڑھ ساتھ میں 120 ہرز کا ہائی ریفریش ریٹ بھی ہے اور ڈیفنیٹی بہت ایک سموت ایکسپیرنس آپ کو پروائیڈ کرے گا ڈسپلی ایٹ ڈیر ٹین پلس سپورٹ کرتا ہے 15 ہرڈیڈنس کے ہاں پر پیک برائیٹنس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایس ٹوینٹی ٹو الٹرا کی مقابلے کا یہاں پر آپ کو برائیٹنس یہ سمارٹ فون پروائیڈ کرتا ہے اور سمارٹ فون میں 398 کی پیپیائیڈ ڈینسٹی ہے اور آلموسٹ 90 پرسنٹ کے سکرین ٹو بارڈی ریشو دی گئی ہے جو ڈسپلی وہ کٹ ڈسپلی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیزل بالکل کم ہوں گے مطلب بیزل تو خیر ہے ہی نہیں لیکن جو چین ہے اس کو بھی کافی کم رکھا گیا ہے اور اوپر کے سائیڈ توالٹ ہی ہم دیکھ چکے ہیں تو اس لئے سکرین ٹو بارڈی ریشو بہت زیادہ ہے آپ کو بہت زیادہ وائیڈ ایریا سکرین کا دیکھنے کو ملے گا اور اس سمارٹھون میں چونکہ امولیٹ ڈسپلی تو آپ کو اس انڈیس سکرین سکینر بھی دیا گیا ہے اور دیفنیٹی وہ بہت زیادہ تیز ہے اور کافی اچھے انیمیشن بھی این فنگر پین سکینر میں یہاں پر پروائیٹ کیے گئے ہیں تو ڈسپلی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے بہت ہی انہینس ہے اور نو ڈاوٹ یہاں پر کوئی بھی اس سمارٹھون کے ڈسپلی میں کم ہی مجھے نہیں لگی سمارٹھون کا جو پروسیسر وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ڈائمینسٹی ایٹی ون ہنڈیٹ کا پروسیسر دیا گیا ہے جو کہ 5 نیل میٹر کی فیبریکیشن پر بیز ہے یہ پروسیسر ایک 5G پروسیسر ہے اور یہ ایک نیولی لانچ پروسیسر ہے جو کہ ابھی ہم ریڈ می نوٹ 11 پرو پلس سمارٹھون میں دیکھ چکے ہیں جو کہ ابھی پوکو ایکس فورٹ جیٹی کے نام سے آئے گا سمارٹھون میں مانی G610 کا جی پی او دیا گیا ہے سمارٹھون 8GB ریم ایک سوٹائیز والے سٹورج کے ساتھ اور 12GB ریم 254 والے ویرینڈ میں دیکھنے کو ملے گا اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ یہ سمارٹھون UFS 3.1 کے سٹورج ٹائپ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمارٹھون انڈرائی ٹیلپ کے ساتھ فانٹا چوہ سٹویل دیکھنے کو ملے گا سمارٹھون کے جو پروسٹر ہے جو سٹورج ٹائپ پہ ہر چیز کافی زیادہ تگڑی ہے تو آپ ایکسپیٹ کیا سکتے ہیں سمارٹھون کو جو پرائس وہ بھی کافی زیادہ تگڑا ہونے والا ہے اب اس مارٹھون کی پرائس کیا ہوگی فلا تو میں کچھ یہاں پر ایکسپیٹ نہیں کہا سکتا بر دیفرنٹی یہ سمارٹھون بہت ہی مہنگا ہوگا یعنی ایک لاکھ بیس تیس چالیزار روپے تک یہ جا سکتا ہے ایک لاکھ تیزار تو کہیں بھی اس مارٹھون کی پرائس نہیں گئی ہے آپ دیکھتیں کہ اس مارٹھون پاکستان میں آتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ جو وی وو وی ٹوینٹی تری پرو تب وہ نہیں آیا تھا ابھی آتا ہے یا نہیں آتا اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے سمارٹھون میں ریئر پر ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے مین کیمرہ پچاس میگا پسل کا دیا گیا ہے ایک فون پوائنٹ نائن اپرچر کے ساتھ بارہ میگا پسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور ایک یہاں پر دو میں اکسل کا ڈیپ سینسر دیا گیا ہے جو سب سے اچھی بات ہے کہ اس مارک کے جو مین کیمرہ ہے اس میں یہاں پر او آئی ایس دیا گیا ہے اپٹیکر ایمی سیبلائزیشن ہے جو کی ویڈیو گرافی کو کافی زیادہ یہاں پر سٹیبل لگتا ہے اور فوٹوگرافی میں بھی کافی ہیلپ فل ہوگا اور یہ جو سمارٹھون ہے یہ موسٹل یہاں پر نائٹ فوٹوگرافی بہتر طریقے سے آپ کو پکچر نکال کر دے گا اور اسے بھی جو ویوو کے سمارٹھون ہوتے ہیں وہ کافی بہترین قسم کے یہاں پر کیمرہ کے ساتھ آتے ہیں ویڈیو گرافی بھی اچھے ہوتے ہیں اس سمارٹھون میں جو سیلفی کے نویو ایک سینٹر پانچل کیمرہ میں دیا گیا ہے اور وہ 32 میگا پیسل کی کیمرہ کے ساتھ آتا ہے ایف 2.5 اپرچے کے ساتھ سمارٹھون ریئر کیمرہ سے 4K 30 اپیس پر اور 1080p 60 اپیس پر جبکہ فرنٹ پر میکسیمم یہاں پر یہ سمارٹھون 1080p 30 اپیس پر ریکارڈنگ کر سکتا ہے اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تک یہ سیلفی کیمرہ سے بھی 80s 4K 30 اپیس پر ریکارڈنگ پروائیڈ کر دیتے ہیں جو کہ نہیں دیا کہ I am not happy with this feature دیا گیا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سمارٹھون میں 45 امیچ کی بیٹری دی گئے یہ بڑھ ساتھ میں آپ پر 80 وٹ کی فاس چارج ٹائپ سی کہنے ٹیو ٹی تری پانٹ ٹائم آٹ یو جیک نہیں ہے بڑھ دوال سٹیویو سپیکر یہ سمارٹھون میں دیئے گئے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور بھی وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ سمارٹھون 18 منٹ میں 70 فیصد کی بیٹری فول چارج کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمارٹھون ایراؤنڈ پچیس منٹ میں فول بیٹری چارج کر سکتے تو کافی ایک اچھی بات ہے بہت جلد اس مارٹھون کے بیٹری چارج ہو جائے گی 45 منٹ میں اس کی بیٹری آئٹنگ کافی ہے جب یہاں پر فاس چارجنگ بہت زیادہ تیز ہو آپ کا اس مارٹھون کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے آپ نے کمنٹ سیچ میں ضرور بتانا ہے مجھے امید آپ کے بسند آئے ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ